اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہمبل بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمبل ٹی وی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیضاباد دھرنے کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں گے سولہ اور سترہ نومبر کی درمیانی رات حکومت اور تحریک لبائک کے درمیان پا جانے والے معاہدے کے اہم نقاد اور مولانا خادم رزوی صاحب کی آخری تقریر کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی اینیبل کر دیں تاکہ تمام آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں رات کو ٹھیک ایک بجے تحریک لبائک کی جانب سے آخری تقریر کا آغاز کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے کارکنان کو یہ بتانا تھا کہ آئندہ لائے عمل کیا ہوگا آیا اس دھرنے کو ختم کیا جائے گا یا پھر فرانس امبیسی کی طرف پیش قدمی کی جائے گی تاکہ اپنے مطالبات کو منوایا جا سکے آخری تقریر میں خادم حسین رزوی صاحب نے سب سے پہلے حکومت کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ بھارت تمہارے مزائلوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا میری تقریروں سے ڈرتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو جلاو گھراو کرنے والوں میں سے ہیں اور نہ ہی ہمارا فرانس امبیسی پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ تھا ہم صرف احتجاج ریکارڈ کروانے آئے تھے اور اپنے مطالبات منوانے آئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ایسا نہ کریں یہ نہ ہو کہ اللہ کے غزب سے آپ کو بھاگنے کی جگہ بھی نہ ملے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں بیماری کے باعث بھی یہاں آیا ہوں کیونکہ اگر میں یہاں نہ آتا تو میرے کارکنان اعتراض کرتے اس کے علاوہ بھی کئی موضوعات پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے رات کو تین بچ کر پچیس منٹ پر اعلان کیا کہ آپ سب کو مبارک ہو ہمارے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں اور اب آپ تمام لوگ گھر جا سکتے ہیں اس کے بعد دھرنے کے تمام شرقہ وہاں سے روانہ ہو گئے اب ہم آپ کو ان اہم نقاط سے آگاہ کرتے ہیں جو حکومت اور ٹیل پی کی قیادت کے بیچ میں تیپ آئے نمبر ایک حکومت دو سے تین ماہ میں فرانسیسی صفیر کو پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی نمبر دو حکومت اپنا صفیر فرانس میں تائنات نہیں کرے گی نمبر تین فرانس کی تمام مسنوات کا حکومتی سطح پر بائیکاٹ کیا جائے گا نمبر چار گرفتار کیے گئے تمام کرکنان کو فوری طور پر رہا کیا جائے گا اور بعد میں موجودہ مارچ کے حوالے سے کوئی بھی مقدمہ درج نہیں کیا جائے گا اس معاہدے پر تمام اہدداران نے اپنے دستخط کیے جس میں وزیر داخلہ وزیر مذہبی امور اور کمیشنر اسلام آباد شامل ہیں اس کے بعد تمام لوگ فیداباد سے روانہ ہو گئے اور اسلام آباد اور راولپنڈی کی عوام کے لیے رستے کھولنے کا عمل شروع کر دیا گیا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم